آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرے نام اس سدھان تک نہیں ہوتری سٹیڈی گلوز پہ آپ کو بہت بس پاگت ہے ایٹائیمز آف انڈیا میں تگڑا آرٹیکل تھا دوستو کی جو نیا جاپان ہے وہ کس طریقے سے دنیا کو برباد کرے گا اور نئی جاپان سے پوری دنیا کو ڈرنا چاہیے تو جاپنیز پی ایم فومیو کشیڈا نہیں کچھ کہا ہے جو آپ کو سننا چاہیے انہوں نے امریکہ کو بولا اور بولا دیکھو بھائی ایسا ہے کہ جو دنیا کا رول ہے کانگریس کا رول جو امریکہ کا رول ہے پوری دنیا کو بیلنس کرنے میں یہ ابھی ڈاؤٹ میں ہے ہم اس پہ شور نہیں ہیں آپ ہم کو بیلنس کر رہے ہو آپ جس طریقے سے ہم کو سپورٹ کرو اس کا مطلب سمجھ رہے ہو جاپان پرائیم میریسٹر جاپان کے پرائیم میریسٹر نے بولا ہے کہ اب نئے جاپان کا آگمن ہو گیا ہے سواغت نہیں کرو گیا ہمارا جاپان جو ہے وہ ایک سویا ہوا راکشس ہے آپ ایسے کہہ سکتے ہو راکشس سوئی ہوئی طاقت جیسے ہنمان جی جو ہے ہنمان جی جیسے ان کے پاس اتنی طاقت تھی بالی بالی کا میں آپ کو ایکزامپل دوں گا بھگوان رام نے بھی بالی کو سامنے سے نہیں مارا تھا بالی اتنا طاقتور تھا اس کو وردان تھا کہ وہ آدھی شکتی لے لیتا تھا وہ انرجی لے لیتا تھا آدھی شکتی آپ کی گئی وہ کھیچ لیتا تھا آپ کی شکتی اور وہ پاور اس کے اندر آ جاتی تھی رامڑ کو بھی چھٹکیوں میں حرات سکتا تھا بالی جب ہنمان جی سامنے آئے تو ہنمان جی تو ہنمان جی ہے تو ان کی بھی آدھی پاور انہوں نے لے لیکن وہ اتنی زیادہ طاقت تھی کہ بالی اس کو سہی نہیں پایا اس کو جھیلی نہیں پایا بالی کے اتنی طاقت میں نہیں ہینڈل کر سکتا تو پھر ہنمان جی کی جو طاقت ہے ان کو یاد دلائی گئی جب ماں سیتا کو وہ بچانے گئے رامائن کا کل آئے گا میں نے ایکچیلی لیچر ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے سیشن 7 بٹ کیونکہ میں کل رہوں گا نہیں تو کل لیچرز کی ضرورت پڑے گی تو کل آئے گا وہ تو کل رات آٹھ بجے رامائن کا اگلا سیشن جو ہے بالی کا ہی اس میں ید میں آپ کو بتاؤں گا تو بڑی دکت ہے بڑی دکت ہے مدلہ آپ یہ سمجھیں کہ حالت خراب بینڈ بجا دی تو اب جاپان بھی ویسا ہی ہے ہنمان جی جیسا کہ جاپان ایک سامنہ بہت طاقتور تھا اس کے جب جاپان کی شکتیوں کو بان دیا گیا پوری دنیا نے کہ تم چنتہ نہ کرو تم اچھی چیزوں پر فوکس کرو ورلڈ وار ٹو سے پہلے ورلڈ وار ٹو کے بعد جاپان بہت خطرناک تھا میجی ریسٹوریشن کیونکہ ان کے لوگ پاگل ہیں پوری طریقے سے پاگل ہیں اتنے مہنتی اتنے ڈیسپلینڈ ہر بڑے پروجیکٹس کے پیچھے آج جاپان کا ہاتھ ہے ایک ماتر ڈیولپڈ کنٹری ایشیا میں جاپان جاپان اتنا ڈیولپڈ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میکسیمم کنٹریز جو ہیں کمپنیز جو ہیں جو آج پوری دنیا میں دھوم مچاری وہ جاپان کی بھارت جاپان کا بہت اچھا دوست ہے میجی ریسٹوریشن کے بعد 1868 کے بعد جاپان نے اپنی امپیریل آرمی بنائی اب جاپان نے جب اپنی امپیریل آرمی بنائی جاپان نے چھوٹا سا آئیلنڈ چار آئیلنڈ سے ملکے بنائے جاپان جاپان نے سب کو ہرا دیا رشیا جیسے بڑے دیش کو جاپان نے ہرا دیا چائنہ کو ایک سال کے اندر ہرا دیا پورے چائنہ پر جاپانی کا کنٹرول جاپانی پورے پاگل تھے یہ دو جاپانی آفیسز میں شرط لگی دی کہ ہم کس کا کتنا گلہ کٹتے ہیں گڑھا کھوٹے تھے ڈالتے تھے جندہ جلا دیتے تھے بریٹین کے ناکو چنے چپوا دیئے پورا ساؤھ ہی اسٹیشیا میں جہاں پہ بریٹین کی کولونی تھی مار مار کے بھگایا امریکہ کے پرل ہاربر پہ بڑھ گیا جاپان نے بلا سب کو تو ہرا ہی دیا بچا ہی کون امریکہ بچا پرل ہاربر پہ سیدھا بڑھ گیا امریکہ کو بھی ہرا دیتا لیکن امریکہ زیادہ طاقت بڑھ تھا جاپان ہی جب سوچے کہ اب تو جیتنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو کامی کازے پورا پلین میں بیٹھے تھے سوسائیڈ پلین لے کے گھوز گئے بہت ہی خطرناک دیش جاپان بہت ہی بیٹل آف میڈوے لڑی گئی تھی یہ بیٹل چینج کر دیا تھا اگر یہ بیٹل جیت جاتا تو جاپان سمجھ لیجے کی تو مطلب آپ پہ سمجھیں کہ تباہی اور جاپان جھگنے کو تیار نہیں جرمنی ہار گیا اٹلی ہار گیا جاپان اٹلی تو خیر کیا ہی بتائیں لیکن جاپان نے بولا ہم نہیں جھگیں گے تو یہاں پہ امریکہ فون کرتا ہے ٹھیک ہے امریکہ کہتا ہے کہ بیٹا ہمارے پاس اب ایٹم بوم آ گیا ہے تو ہم تم کو وارننگ دے رہے اگر تم نہیں جھکو گے تو یہ ایٹم بوم گیرا دیں گے ہیرو ہی تو بولتے ہیں بولتے رو بولتے رو بولتے رو تمہارا کام ہے بولنا تم بولو میں اس کان سے سنوں گا اس کان سے نکالوں گا دوسری بار وارننگ دن یہی منا تیسری بار میں بوم گیرا دیا اٹم بوم جب اٹم بوم گیرا ہے تب جاپان کو سمجھ میں آیا تو جاپان بہت طاقتوار ہے جاپان اگر اپنی پہ آ گیا تو آپ یہ سمجھیں کہ ایسے سے ویپن بنا دیں گے کیونکہ اب تو وہ زمانہ رہا نہیں اس سمیہ کی بات ہے جب جاپان نے آ رہا دیا یہ ایسے سے ہتھیار بنا دیں گے کہ سب ختم ہی ہے آپ یہ سمجھیں کہ آج جاپان بھارت میں بھی جو بولٹ ٹرین پروجیکٹ ہے وہ جاپان فنڈ کر رہا ہے جاپان بہت ان کے لوگ ہی الگ طریقے کے ہیں اگر ان کی کوالیٹیز ہم لے سکے اتنے سیلف ڈیسیپلینڈ ہے جاپان ٹھیک ہے نا آئیسولیشن ہے بہت ساری چیزیں جاپان ایک بڑھا دیش بھی ہو رہا ہے جاپان بھی اس سمیں بچے پیدا نہیں کر رہے لوگ کیونکہ بہت زیادہ ایجوکیٹ ہو گئے وہ لیکن سیلف ڈیسیپلینڈ دیش ہے سمجھ رہے ہو تو جاپان جو ہے اس نے وائد وار ٹو کے بعد پیسفیزم یعنی کہ اب ہم نہیں کریں گے اور ملیٹری سے دور جائیں گے ایمپیریلیزم نے چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ابھی کیا کر رہا ہے اب جاپان کہہ رہا ہے کہ ملیٹری کو ہم دوبارہ بنائیں گے فومیو کشیڈہ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے بولا امریکہ نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے آٹکل دلوائے جاپان کے سمجھدان سنشودان کیا امریکہ نے کہا کہ تمہارے تم صرف اپنی ایکنومی پر فوکس کرو تمہاری یدھو ہوگا ہم آئیں گے تمہاری ڈیفنس کیپیبیلٹی اب ہماری ہے جاپان نے پہلے جاپان کو بہت ہمارا جو ایٹم آم مار دی اس کے بعد امریکہ نے پھر اس کی ذمہ داری لی یہ حجیب ہے امریکہ کا لگن ابھی یہاں پہ بولا کہ دیکھو انڈسٹریل کیپیبیلٹی ہم ملیٹری انڈسٹریل کمپلیکس پہ بنا دیں گے جاپان نے بولا جو ہم انڈسٹریل بناتے ہیں ہم کو کیا ہے ہم اپنی انڈسٹریل کو کار بنانے میں نہیں ہم راکٹ بنانے میں لگا دیں گے یہاں پہ ایکنومک اور ٹیکنالوجیکل گروت پہ جاپان نے فوکس کیا ٹھیک ہے تو 1970s تک پوری دنیا کی سوچئے پہلا ایسا دیج بنا تھا اتنی جلدی جاپان نے ایک سمئے جاپان اتنا زیادہ پرشان تھا کہ مطلب آج بھی بچے یہاں پہ بہت اچھے سے پیتا نہیں ریڈیسیبلڈ ریڈییشن ہے اور 1970s تک یہ سیکنڈ لارجس اکانومی بن گئے یہاں کے لوگوں نے اتنی محنت کی ٹھیک ہے اب یہ بول رہے ہیں کہ بھائی دیکھو امریکہ نے بہت ہم کو ہم کو تم کیا پروٹیکٹو لے دنے ہوئے ہم کو تم کیا ہماری رکشہ کیا کروگے تم اپنی رکشہ کر لو پہل ہم اپنی رکشہ کر لیں گے امریکہ سے بول رہا ہے اور سب سمپل سی بات ہے کہ انڈو پیسیفک سیکیورٹی اچھا ایسا کیوں ہے تو جاپان کو جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ ستر بلین ڈالر دوہزار ستائیس تک یہ اوپر چلا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ٹوٹل ڈیفنس بجٹ ہے وہ یہاں تک اور ہر سال گروت دیکھنے کو مل رہی ہے جاپان میں تو سیکنڈ جاپنیز ٹرانزشن ہے پچھلے دس سالوں میں دو ہزار میں دو ہزار دس پانچ کے آس پاس جاپان نے نئی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات کی تھی ایسیا میں ٹھیک ہے نا اور بولا تھا کہ بھائی دیکھئے انڈو پیسیفک یہ جو سنگل موسٹ امپورٹنٹ جیولٹیکل آئیڈیا یہ جاپان نہیں دیا تھا بسکلی ٹھیک ہے نا شنزو آبے جو ہے وہ پہلی بار انڈیا اور پیسیفک ریجن کی بات کی تھی بہت امپورٹنٹ رہا تھا یہ بھارت کے بہت اچھے دوست تھے تو جاپان نے ڈیپلومیٹیک پولیٹیکل فائنینشل ریسورسز جو ہیں وہ آسٹریلیا انڈو نیشیا انڈیا امریکہ یہ سب جگہ لگائے ہیں کوارڈ بی سی سمیں بنا یعنی کی ایک ایسا بنایا ہے جو انڈو پیسیفک سیکیورٹی پولیٹیکلی اچھا ہو سب کچ لیکن چائنہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے چائنہ جاپان کو دیکھو چائنہ کو اپنے ہیتھی حاصل نہیں بھولنا چاہیے جب جاپان نے چائنہ کو دوڑا دوڑا اتنا مارا تھا یہاں کے لوگ بھیگ مانگتے تھے ختم کر دیا تھا جاپانیوں نے تو چائنہ سے چائنہ بہت بل رہا ہے اچھا جاپان تھوڑا سوائی کہنا ہے کہ اپنی شکتیوں کو جلوس نے کم کر لیا تو اچھا بیٹا ہمارے سامنے آوگے چائنہ بولتا ہے دیکھو جن کے پاس بہت طاقت جو بڑے لوگوں تو ماف کر دیتے جو ماف کیا ہے تم کو لیکن چائنہ نہیں ماف کئی سے کیا بار بار بھولی کر رہا ہے چائنہ جاپان کہتا ہے رکو بیٹا بھی تم کو بتاتے ہیں اور ایک بار اگر جاپان جاپان اپنی اوقات پہ آ گیا تو چائنہ ماہی نو دکھیں گے نہیں یہ سب تو سیکنڈ ٹرانزیشن جو ہے وہ جاپان کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے سٹرائٹیجک آئیڈیا ملیٹری ریسورسز اور پولیٹیکل ویل کو ایککیویٹ کریں گے تاکہ ریجنل سیکیورٹی آرڈر بنا رہے ٹھیک ہے نا تو امریکہ سے یہی بولا ہے کہ دیکھیں ایک نیا جیو پولیٹیکل جاپان آپ کو دیکھنے کو امریکہ تو امریکہ کے ہاتھ بھول گئے امریکہ کہاں مائی باپ کیا پروبلم ہے تم چھوٹے بھائی ہو ہمارے چھوٹے بھائی بھائی نہیں ہے میں اپنی طرف سیاد کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں امریکہ کہ ہی آتا ہے امریکہ اب امریکہ کو بھی بھی پیسے لگتے ہیں تو جاپان جو ہے وہ کمفرٹیبال ہے کمرچیل فوکس پہ ابھی فیلحال تو یہ ہے کہ ابھی جاپان ملیٹری بہت زیادہ کیبیبیلیٹی نہیں بنائے گا لیکن آگے آنے والے سمیہ میں انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے جاپان اور ابھی بھی ہی ایشیہ کا یہ جو ایلائنس ہے جاپان ای کیاپیٹیلیسٹ کنٹری ہے ٹھیک ہے نا اور چائنہ اور رشیہ ساتھ میں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پورے نورث اسی اسی رشیہ کو رشیان ایمپائر کو ابھی دی مانا جاتا تھا ابھی دی مطلب فرنچ ایمپائر بریٹش ایمپائر رشیہ کو ہرا دیا رشیہ رشیہ جو ہے دکھی نہیں رہے کدھر گئے بلڈی سنڈے اسی وجہ سے ہوا بھارت کا جو نیشنل لیزم ہے جاپان نے جو رشیہ کو ہرا آیا بھارت نے بھولا جو بھارت کے نیشنل مومنٹ چل رہے تھے بھارت نے بھولا جب جاپان جیسا دیش رشیہ کو ہرا سکتا ہے تو ہم برٹیش کو نہیں ہرا سکتے ایک سال کے آٹھ مہینے کے اندر رشیہ کو ہرا دیا آپ سمجھ سکتے جاپان نے اتنے خطرناک ہے لیکن چائنا اور رشیہ دونوں ساتھ میں آ رہے ہیں نورت کوریا جاپان جب آیا تھا امریکا جو ہے اب سیکیوریٹی پروڈکشن ہو سکتا کہ ڈانل ٹرم آئے تو جاپان سیکیوریٹی پروڈکشن کھیچ لے اب جاپان سیکیوریٹی پروڈکشن کھیچا تو ابھی جاپان ایسا نہیں کہ جاپان پوری ملٹری نہیں ہے لیکن مشکل ہو جائے آپ سمجھ پیسیویزم آپ ٹھیک ہے شانتی آپ بنائے رکھے لیکن رسپونسیبیلٹی لیجیے جو ہم تھے وہ بنیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جاپان کر رہا ہے سب سے پہلے جاپان جو ہے ان کے دیفنس ایکسپنیٹیچر پہ لگی ہے آن اوفیشلی ون جو آپ کی جتنی بھی ہو کیونکہ جاپان کی جی بہت ڈی بہت تو اس کا ایک پرسنٹ ہی آپ دیفنس پہ لگا سکتے ہو یہ ان کے اوپر امریکہ نے دنیا نے پہ چلا گیا اور اب بولا ہے کہ ہم اپنا ڈیفنس بجٹ ڈبل کر لگے آسانی سے ایک پرسنٹ دو تین پرسنٹ تک جائے گا اس سمیں دنیا کی سب سے تیسرا امریکہ اور چائنہ کے بات جاپان تیسرا لارجسٹ ملیٹری سپینڈر بنا ہے دوسرا جاپان اس سمیں کاؤنٹر سٹرائک کیپیبیلیٹی کروز مسائل بنا رہا یہ مسائل بنا بنا دیں ٹیک نیو ٹیکنولوجی کے محاملے میں جاپان کا دیکھ چائنہ میڈن چائنہ والا حال چائنہ میں جو ٹیکنولوجی میڈن چائنہ کی بنی ہوئی ہے جاپان تو سسورے بہت کالیٹی والے کار دیکھ لو ٹویٹا جتنی بھی آپ پروڈکٹ دیکھ لو ایل جائے گی ٹیلیپورٹ ہو جائے گی کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد امریکہ جیسے ابھی چار سو ٹوما ہو مسائل جو ہے اور بولا ہے کہ آسانی سے چائنہ اور نور کوریا کو مار سکتے اس میں ٹھیک ہے تو فیلال امریکہ پہ یہ ریلائی کر رہا دیکھ ساٹ سال ہو گئے آپ سمجھ رکھ ہو گیا ہے اگر جاپان اسی دھرنے پہ چلتا نا اور جاپان مان لیجی اگر امریکہ آٹم وام نہیں مارتا تو آج جاپان بہت طاقتور ہوتا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک امریکہ جو خطرناک weapons ہیں وہ export نہیں کریں لیکن آپ جاپان نے بلا ہم اپنے دوستوں کو نہیں دیں گے بھارت بہت اچھا دوست بھارت کو دیں گے خطرناک weapons بھارت اور جاپان کے historical ties بھی ہے بھائی صبح تکنولوجی کے معاملے میں لوگ بہت جو ہے نا آپ کی طاقت آپ کے لوگوں میں ہے human resources جس کو کہتے ہیں na education system بہت robust technology بہت robust ہے لوگ بہت تکڑے ہیں جاپان کے طاقتور سے مطلب کیا body body نہیں بہت کمزور ہیں شارید بل نہیں لیکن دماغی بل بہت سیلو ڈیسیپلین یہاں ہماری ٹرین اگر ٹائم پہ پہنچ جائے تو ہم بہت ٹائم پہ آدھے گھنٹے لیٹ ہو جائے یہ ہماری منٹالیٹی ہو جاپان میں ٹرین اگر ایک سیکن لیٹ ہو جاتی آدمی ڈیپریشن میں چلا جاتا ہے آدمی سوسائی کر لیتا ہے یہ لیکن کمپیلیٹی جاپان بہت اپنی لیمیٹ کو بہت پش کرتا ہے آپ پوچھئے جاپان اسے کام کرنے کا انبھاؤ کیا ہے کوئی انڈین کو پکڑھے اسے پوچھئے وہ بتائے گا بھائی پاگل ہوتے بہت کام کرواتے خود بہت کام کرتے ہے نا تب ہی جاپان آج اس سمیں پریزنٹ ایرہ میں جاپان جاپان جاومینٹ کر رہا ہے چوتھا جاپان اور امریکہ جو ہے وہ کمان ڈن کنٹرول فریم ورک ڈیفنس فورس میں پورا اس کو دیکھ رہے کمان ڈ کنٹرول فریم ورک جو اس کو ریوائز کر رہے ہے اب امریکہ کے ملیٹری بیس جاپان اور اوکی رہا آئی لیکن کمیرشل سٹرکچر ان کا ہوائی میں ہے جو انڈو پیسیفک کمانڈ ہے امریکہ ہی ہوائی میں ہی ہے تو اب جاپان کی ڈیپلومیٹک پوشش میں بھی چینج آیا ہے جاپان نے سب سے پہلے ساؤت کوریا ساپنا جو مچا دیا کلنگ وار تو ایسا تھا نا کی ماس اور خون سے کیچل بن گیا تھا اس کے بعد اتنا خون خرابہ دیکھنے کے بعد سمرات اشوک نے بدھزم اپنا لیا تھا ایسی جاپان نے بہت خون خرابہ دیکھا ہے جاپان نے بہت مارا ہے سب کو تو جاپان نے بولا دیکھ تو ساؤت کوریا امریکہ کہاں ترہ تو کیاپٹل زم رہا ہے وہاں پہ تو ایمپیریل جاپان اوکیپیشن مطلب 1910 سے لے 1945 تا کوریا پورا جاپان کے کنٹرول میں تھا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ساؤت کوریا سا اچھے ریلیشن کیے ریکنسائیلیشن اور اس نے امریکہ جاپان اس کے بلکل اگنسٹ ہے اور بہت پیسہ دیا ابھی جیسے امریکہ نے 95 billion dollar دی ہے 95 billion dollar 6 billion dollar دی ہے یوکرین کو پیٹریوٹ مسائل 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 کھلو ٹھیک ہے نا رشیہ کے ساتھ جاپان بھی سب دیکھی رہا ہے تو جاپان بھی یوکرین کو مدد کر رہا ہے جاپان دیکھیں ہسٹوریکل جاپان دیکھیں چائنہ کبھی چائنہ جاپان کبھی دوستی ہو سکتے کیونکہ چائنہ کو پتہ جاپان نے اتنا پیلا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے بہت تمہارا ہے کہ ہم نہیں آسکتے ہم یہ impossible ہے آپ ابیوزر کے ساتھ تو literally ابیوز کیا ہے جاپان چائنہ کو ٹھیک ہے نا تو اسی لئے جاپان اور چائنہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے یہ تو بٹ obvious ہے لیکن پھر بھی جاپان اور چائنہ کے ریلیشن ایکنومک ہے یہ خالی کہنے کی بھارت اور چائنہ دیکھو مار دیکھو لیکن آپ پردے کی چائنہ کے پروڈکٹ آ رہے ہے فارما میں ہو گیا ٹیکنالوجی میں ہو گیا تو یوکرین جو ہے یہاں پہ کئی بار کشیدہ نے بولا کی یوکرین could be the future of ایشیا ٹھیک ہے نا تو ہم تیریٹوریل integrity اور ریسپیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز تھی اب یہ بولا ہے کہ ایشیا ڈیٹیکٹ ڈنڈر گرین ڈو ڈاؤ ڈاؤ کیونکی اب ہم کو سمجھ نا پڑے گا کی آپ کا role کیا ہے تو یہ جب فومیا کشیدہ نے بولا تو دیکھت تیم سب پہلی بات جیسا جیسا بہت طاقتور رہا بھارت کے لئے اچھا ہونے والا ہے کیونکی انڈیا جو ہے وہ جاپان اور انڈیا بہت اچھے دوست اور ہسٹرونکل بہت اچھے دوست رہے ٹھیک ہے تو جاپان بھارت کا ایکسز بہت بڑھیا بنے گا اور ہر طریقے سے جاپان بھارت کو مدد بھی کرتا ہے بولے تو پتہ نہیں دیکھیں ڈالل ٹرم کو میں تو بھائی کھلے طور پر بہت سپورٹ نہیں کرتا کیونکہ ان کی پولیسی بھارت کے ہیت میں نہیں رہتی ہیں پتہ نہیں لوگ کیوں ڈالل ٹرم کو بھارت کو بہت اقصان ہوا تھا بھارت ایران سے چیزیں ڈالل ٹرم ایسی ڈالل ٹرم is not good for the world جو بیڈن is also not good for the world but better جو بیڈن you can say better ٹھیک ہے ڈالل ٹرم کے مقابلے پھر بھی بیٹر ہے لیکن ڈالل ٹرم پائیں گے تو آج جو آپ کو ختم کرو ایران کو ایسا ہی ہوگا ٹویٹر پہ سرکار چلتی تھی ڈالل ٹرم کی پوری بھارت جو ہے بھارت نے کوئی فورمال سٹیٹمنٹ یا ریاکشن تو نہیں دیا جاپان کی پولیسی کا بھارت جو جیسے سبح چندر بوس سبح چندر بوس سبح پہلے جرمنی کا ہیٹلر سے جاپان بولا اپنی پیٹین کو ہرا دیا یہ بھائی پرائی میری نے بھولا ہے یہ بہت غلط ہے کہ گاندھی جی یہ ڈیبیٹی غلط ہے ہر کسی کا اپنا اپنا روڑ رہا ہے بھارت کو آزاد کرانے میں ٹھیک اگر آپ پولیس کے اوپر پولیس آپ کو اکسا ہے اور اگر آپ نے پولیس کو مار دیا تو پولیس جیل میں ڈال دے گی پولیس جیل میں ڈال دے گی اور تم کچھ بھارت کے ریلیشن جیسا بہت اچھے رہے ہیں پچھلے بیس سالوں میں ہمارا اور جیپان کا ریلیشن بہت ہی اچھا رہا ہے ہم نے بہت ساری چیزوں پہ پارٹر مارو سوزوکی یا بہت انڈیا نے مارکٹ کھولا ہے جیپنیز کمپنیز کے پروڈکٹ نمبر ون کو در کنار کرتے ہم سائنس کو توجہ نہیں دیتے ہم تیچرز کو توجہ نہیں دیتے ہم یہ غلط بات ہے مطلب میں وہ نہیں کہ رہا ہوں لیکن ہاں ہمارے چھپڑیوں کو یا کچھ ایسے لوگوں کو جو بلکل ڈیزروی نہیں کرتے ان کو زیادہ جاپان میں اور یورپ میں بہت عزت ہوتی ہے ایسے انٹیلیکچول لوگوں کی اسی لئے وہاں کے انٹیلیکچول جو پروپرٹی ہے وہ اپنے آئیڈیل سب جیسے بنا ہوگے اب ایسے ہی بن جاؤ گے آپ سپورٹ ایسے لوگوں کو کروگے تو میں بتانا چاہت ہوں کہ یہ بہت بڑا ڈیفرنس رہا ہے بھارت اور ایک سمیں بھارت مہان ہوا کرتا تھا جب بھارت اپنی کلچر پہ اپنی وجیان پہ پہ پراؤڈ ہوتا تھا ٹھیک نا لیکن آج وہ بلکل پیچھے چلا گیا ہے تو حالان کی ایک اور چیز بتات بھارت بھوک بہت ہے کیونکہ بھارت گیانیوں کا دیش رہا ہے جہاں جہاں کا دربان نالندہ انیورس کا دربان اتنا زیادہ کہ آپ آئے تب انٹری یہی ایجوکیشن لیچرز پہ آتے ہیں اور بڑے بڑے لیچرز پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو بھارت کے لئے تو اچھا ہے بٹ پوری دنیا کے لئے دینجرس ہے تو دیکھیں گے خیر ابھی جو ہوتا ہے وہ آگے آپ کو پتا چلی جائے گا خوش رہے پڑھتے رہے دیش